پی سی بی کی عبوری سیلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی گئی ہے نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان جلد متوقع ہے ٹیپ سیلیکٹر انزمام الحق اور بولنگ کوچ ماننے مارکل پہلے ہی مصطافی ہو چکے ہیں پی سی بی کی عبوری سیلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی گئی ہے اسی والے سے مزید تفصیلات بتائیں گے بلال کیانی بلال بتائی گا سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا ہے اگلے کون سے نام ذرہ غور ہیں جی بالکل پاکستان میں ٹرکٹ ٹیم کی اشیہ کپ اور ورڈ کپ میں ناکس پرفارمس کے بعد پی سی بی جو انگس ہے وہ توجہوں کا مرکز بنا ہوا ہے کل والنگ کو مورنی مورکل نے افتیفہ دیا اس سے پہلے انزمام الحقم اپنے عدے سے مصطافی ہوئے تھے تو اب پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ دکا اشرف نے سیلیکشن کمیٹی کو فارغ کر دیا ہے نئی سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ اس کے لیے مشاورتی عمل لاہور میں جاری ہے نئی سیلیکشن کمیٹی دورہ اسٹریلیا کے لیٹے ایک سپارٹ کا انتخاب کرے گی یہ ان کی پہلی اسینمیٹ ہوگی جو پہلے اب سیلیکشن کمیٹی کام کر رہی تھی اس میں بوری چیف سیلیکٹر توسیف احمد بجات اللہ واسطی اور وسیم حیدر شامل تھے پاکستان کرکٹ ازرائے کے مطابق جو نیا چیف سیلیکٹر ہے اس میں شاید افریدی کا نام زیرے گھور ہے جو تب سے زیادہ مضبوط امیدوار سراب دیا جا رہے ہیں اور بیٹنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو بیٹنگ کوچ کی بھی تبدیلی کی جنگ سے وہ اندیہ دیا جا رہا ہے اس حوالے سے یونس خان جن سے وہ اس ٹائم پی پی سی بی ہیڈکوارٹر میں موجود ہیں جن کی کیرمین پی سی بی سے کچھ دیر میں ملاقات شروع ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ آج زکاہ اشرف محمد حفیظ سیل تنویر سے بھی ملاقات کریں گے اس طرح پاکستان کے جن سے وہ منیجمنٹ میں نئے چیرے جن سے وہ دیکھنے کو ملیں گے بیٹنگ باولنگ اور سپن کوچ کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی بہت شکریہ بلال کیانی بہت شکریہ